ردی گناہ میں یہ جو آٹ دیکھ رہے ہیں اس آٹ کو آپ پہلے وقتوں میں صرف ٹرکوں کے اوپر دیکھتا کرتے تھے ٹرکوں سے گاڑیوں کے اوپر بنوانا شروع کیا گاڑیوں کے بعد تانگوں کے اوپر اپنے سائیکلز کے اوپر اپنے موٹر سائیکلز کے اوپر جوتوں کے اوپر بھی یہ آٹ دھزر آنے لگا موبائل فون کے کورز کے اوپر آپ دیکھئے کہ یہ بتہائی دیزہ سے ڈیزائن بنا رہے ہیں لیکن ہے یہ ٹرک آٹ ہی لڑکیوں کے جتیزے ہوتے ہیں پرس موبائل کور برتن وغیرہ فارن کنٹری سے اڈر آنے لگے ہیں ہم آئیے ہم اس بھائی سے بات کرتے ہیں آپ یہ آٹ کس کس چیزوں پر بناتے ہیں آشالہ خوبصورت سا کام کر رہے ہیں خوبصورت سی آپ کی چکل سورت ہے کہاں سے تشریف لائیں آپ میں خیبر پختنخواہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ایک ٹرک آرٹسٹ ہوں شاہور میں میں نے ٹرکوں کے پیچھے بہت کام کی ہے ابھی پانچے سال ہو گیا ہے کہ میں اس انٹیک چیزوں پر میں نے کام شروع کی ہے اور بہت سے لوگ اس پینٹنگ کو پسند کر لیتے ہیں لڑکیوں کے جتیزے ہوتے ہیں پرس موبائل کور برتن وغیرہ گھر کے دیواروں پر بھی پینٹنگ کر لیتا ہوں تو ٹرک آرٹ فیمس ہو گئے ماشاءاللہ اور فارن کنٹری سے آڈر آنے لگے ہیں ہم پینٹنگ کر کے لوگ ہم سے فارن کنٹری لے جاتے ہیں آڈر پر بناتے ہیں مجھے اب یہ بتائیے گا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ٹرک آرٹ آپ جوتوں کے اوپر بھی آ گیا ہے تو سب سے پہلے آپ نے جوتے کے اوپر کام آرٹ کیا تھا تقریباً چھ سات سال پہلے میں نے کیا تھا اس سے پہلے بھی ہمارے جو بزرگ آرٹسٹ ہے جو کراچی سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بھی بہت جوتوں پر پینٹنگ کے تو مجھے اب یہ بتائیے گا کہ یہ آرٹ یہ فن آپ نے کتنے عرصے میں سیکھ لیا جی میں نے نو سال شاگردی کے نو سال کے بعد پھر میں نے اپنا کام شروع کیا ہے اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے یہ خوبصورت دل فریب سی چینکیں پڑی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہی ٹرک آرٹ ناظرین اگرامی آپ کو بھی نظر آ رہا ہے ایک چینک ڈیزائن کرنے میں آپ کا کتنا ٹائم لگ جاتا ہے بارہ چینک ایک دن میں ہم بناتے ہیں یعنی بارہ چینکیں ایک دن میں آپ بناتے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا فن ہے جتنے آپ فنکار ہیں جتنی آپ محنت کرتے ہیں اس کے مطابق کی عوام آپ کو اس کی عجرت دیتی ہے ہاں بالکل دیتی ہے یہ پندرہ سو کے نارمل لیٹ لگایا ہوا ہے اور اتنا خوبصورت پینٹنگ ہے وہ دل سے لیتے ہیں ناظرین اگرامی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ موبائل فون کے پیچھے بھی بھائی جان نے ٹرک بنایا ہوا ہے تو اس کی کیا چارجز لیتے ہیں آپ میں یہ لوگ دیتے ہیں اور میں وہ کہتے ہیں کتنے دے دوں میں کہتے ہیں پانچ سو روپے میں بنا دوں وہ خوشی سے موبائل رکھتے تھے کہتے ہیں کہ نام بھی ہمارے لگتے ہو جس طرح یہ دیکھو یہ شازیہ تاہر اس نے دیئے شاہین بھی بنا دو پول بھی بنا دو اور نام بھی لگ دو تو میں نے کہا پانچ سو روپے دیتے دل سے اچھا جیسا کہ آپ ٹرکوں کے اوپر دیکھا گیا ہے کہ چمک پٹی کا کام بھی ہونے لگ گیا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس کام کے اندر اٹریکشن زیادہ ہے اس کام میں یہ چمک پٹی میں نہیں دونوں میں اپنی مطابق ہے وہ بھی خوبصورت کچھ پکچرز بنی ہوتی ہیں نا ٹرکوں کے پیچھے جو ہاتھ سے بنائی ہوئی پکچرز ہوتی ہیں آپ چونکہ جدید دور ہے پینفلیکس بھی آگے ہیں ہاتھ کی بنائی ہوئی پینٹنگ میں اور کمپیوٹرائز جو پینفلیکس ہوتا ہے اس میں تو کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہوگا نا ہاں لازمی فرق ہے ایک وہ جلدی پار جاتا ہے پلاسٹک ہوتا ہے اور دوسری دھوپ نہیں بردارس فیلنگ کی حوالے سے بتائی گیا کہ فیلنگ کیا فیلنگ بھی وہ اس کا اتنا ریزولیشن اچھا نہیں ہوتا ہے قریباً تین مہینوں میں وہ دھوپ اس کو نہ صفیت کر دیتی ہے اور ہمارا پینٹنگ سالوں تک ایک ہی جیسا رہتا ہے اچھا یہاں پر میں نے دیکھا آپ کے پاس فارنرز آتے بھی ہیں ابھی بھی یہ کھڑے ہیں یہ لوگ جب آپ کے کام کو دیکھتے ہیں تو کیا کیا ان کی جو آنا فیس ایکسپریشن وہ بہت خوش ہوتا ہے وہ گھڑی ہوتی ہے مجھ سے بات چیت کرتے ہیں کس طرح بنتے ہیں کس پینٹ کلر سے بنتے ہیں تو میں اسے ڈیٹیل سے بتا تو کہ اویل کلر ہے اور اس اس طرح بنتے ہیں لوگ پسند کرتے ہیں بہت اس کو جس طرح آپ یہ بیک دیکھ رہے ہیں یا وہ ویس پہ دیکھ رہے ہیں یا وہ سیکل دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری فارن کنٹری کے لیے میں نے آڈر پہ بنایا یہ ایک فارن کنٹری میں ایک ریسٹورنٹ ہے جنہوں نے مجھے آڈر پہ سارا سامان بنایا میں نے کہا چلو میں لندن سے پہلے اپنے پاکستانی بھائیوں کو ادھر ہاں دکا دوں ہاں بلکل مجھے یہ بتائیں کہ جو بائیک ہے اس کے پر ماشاءاللہ بڑی اچھی پینٹیں کیا آپ نے سیٹوں کے اوپر بھی ہر ہر چیز کے اوپر بھی اس کے آپ نے کتنے چارجز لیں ہیں یہ ان سے یہ پینتیس ہزار کا بنائے وہ ویس پہ بھی پینتیس کا بنائے اور جو سیکل ہے اس کا ہر چیز کا الگ الگ ریٹ میں نے لگا ہے اس کے علاوہ لندن کے ریسٹورنٹ کے لیے آپ کیا کیا بنا کے بھیجنے میں نے بہت ڈیر ایک کنٹینر سامان میں نے تیار کر رکھا ہے مگر میں تو ادھر سارا نہیں لاسکا میں نے کہا چلو جو جو ہے قریباً اس میں کیا ہے چینکیں برطن مگا رہا ہیں اس میں چار پانچ چینچیا رش کے ہے جو بڑی بڑی ایٹم ہاں وہ ہے اور بہت ڈیر سارے برطن ہے جو میں نے پیک کر رکھا ہوا ہے استعمال کی جتنے بھی برطن ہے مگر وہ استعمال کے لیے نہیں وہ سارے ادھر ڈیکوریٹ کے لیے لے جا رہا ہے یہ جو شخص لے کے جا رہا ہے یہ پاکستانی ہے یا فارنر ہے یہ پاکستانی تو کیا یہ پینڈی کا ہے پاکستان کی عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے لکویر سے جیسے بڑے بڑے میلوں میں آ جائے کیونکہ ادھر ہمارے بہت ڈیر سارے ہنرمن بیٹھے ہوتے ہیں جن لوگوں نے اسہ ہنر نہیں دیکھا ہوگا وہ ادھر آ کے دیکھ سکتا ہے کتنا ہنرمن ہیں ہمارے پاکستان میں اور وہ آ کے ادھر انجوئے کر لیں سیار خان جو کہ ایک ٹرک آرٹسٹ ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے نو سالوں میں اس کام کو سیکھا ہے اور اس کے بعد مجھے اس فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھی نو سال گزر گئے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ میں نے لا تعداد ٹرکوں کے اوپر پینٹنگ کی ہے اس کے بعد میں نے مختلف چیزوں کے اوپر پینٹنگ کرنا شروع کر دی لوگ میرے پاس آتے ہیں اپنی انٹیک چیزیں لے کر آتے ہیں ان کے اوپر پینٹ کرواتے ہیں ناظرین گرامی آپ کو کیسا لگا یہ ٹرک آرٹ جدید دور کے اندر جدید چیزوں کے اوپر مجھے ضرور کومنٹ باکس میں بتائیے گا پاکستان سٹوریز اسلام آباد سے اپنے حس جواد زہیر عباسی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ